ہے نواز بھائی کی جو حقیقت ہے جو اصل حقیقت ہے وہ آج میں آپ سب کے سامنے جو ہے نا پیش کروں گا اور آپ سب کو بتاؤں گا ماشاء اللہ ماشاء اللہ فیس بک پہ اپنی تصویریں دیکھی جارہی ہیں اچھا اکثر بہن بہن بھائیوں کو یہ بھی اپنا پیش بھی دکھاتا چلوں اور سوری پروفائل ہماری فیس بک کی تو یہ ہے جی ہماری اریجنل فیس بک آئی ڈی آہ رابیہ احمد یہ ڈی پی بھی آپ دیکھ لیں تو یہ ہماری اریجنل ہے اور اس کے ساتھ پیج بھی ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ والا ہمارا پیج ہے جی رابیہ آز لائف کے نام سے یہ پیج ہے ہمارا فیس بک پہ یہ کافی سارے بنے ہوئے ہمارے نام کے لیکن ہمارا اریجنل پیج بھی یہ ہے یہ ہے جی اس کے اوپر وی لاغز وغیرہ آپ کو جو ہے نا فیس بک پہ بھی ہم لوگ اپلوڈ کرتا رہتے ہیں تو یہ دیکھیں نا یہ جو وی لاغ وغیرہ ہم نے کل ادھر یوٹیوب پہ لگا تھے وہ سارے وی لاغز آپ کو یہاں پر یہ ہے یہ ہمارا اریجنل فیس بک پیج ہے ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے آمین سما میں بہت سے بھی چھوڑ دو اس کو اسلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیو کیا حالیں ٹھیک ٹھیک ہے میں تو فیس بک پہ اپنا پیج دیکھیں فیصل ملوک کی تصویریں دیکھ دیکھ دیکھیں کس کی فیصل ملوک اور کیا سیفل ملوک سیفل ملوک فیصل ٹوچے نہیں جی فیصل ملوک ہے بابا نے کہانی نہیں سنائی تھی فیصل ملوک ہے فیصل ملوک نہیں ہے سیفل ملوک کمر سیکشن میں غلط فہمیں دور ہو جائے گی تمہاری جھیل سیفل ملوک ہے فیصل ملوک نہیں باپا نے فیصل ملوک نہیں بتاتا جیسے پہاڑ کی چوٹی چوٹی نہیں ٹوچی کہا جاتا ہے آہستہ آہستہ ہمارے اچار کا پروسس جو ہے وہ جاری ہے جی مرچیں سوک گئی ہیں آج یلو ہو گئی ہیں یہ مرچیں ہیں اچار کی آپ اسے چائے ہاتھ کے ہاتھ تیل ڈال کے اور کھانا شروع کر دیں تو یہ اتنی تیز نہیں ہوں ہماری دوپیر کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی الحمدللہ اللہ پاک نے جیسے آہ دعا ہی قبول کر لیو اتنا خوبصورت موسم بن گیا تھا کل شام کو رات کو کہ بہت زیادہ خوبصورت ابھی بھی بادل جہاں ہیں وہ کافی سارے ہیں ادھر ابھی چلتے ہیں باہر کیونکہ صبح سے میں بھی باہر نہیں گیا ہوں اور آج مستری بھی ٹولا مار گیا ہے مستری بھی نہیں آئی کیونکہ صبح تک بارش ہوتی رہی ہے اور بھائی رات یہاں پہ سوئے نہیں تھا پھر بھائی سیدھا ادھر دکان کے اندر چلے گیا دکان کے اندر چلے گیا کیوں توڑ کیوں توڑ رہی ہو دروازہ احمد دروازہ بند نہیں ہو رہا کیوں پتہ نہیں اکل اکل ہے تمہیں فیصل ملوک والی فیصل ملوک والی پیچھے والا وہ کھلا وہ ہوگا یہ اندر گیا فیصل ملوک ہو گیا بند احمد فیصل ملوک ہی کہتے ہیں سیفل ملوک اچھا میرے بہن بھائی آپ بتانے سیفل ملوک کہتے ہیں یہ فیصل رابیہ کی باتوں سے میں خود بھی بہت زیادہ ہستا رہتا ہوں اتنا ہستا ہوں کبھی کبھی جیسے ابھی فیصل ملوک فیصل ملوک اس کے علاوہ بھی کافی سارے ایسے الفاظ جو ہے نا یہ کہہ جاتی ہے جن کے اوپر ہسی جو ہے نا وہ بلکل نہیں رکھتی ہے مجھے سرائی کی اچھی طرح سے نہیں تو سرائی کی سیفل ملوک نہ سرائی کی کلام سیفل ملوک وہ تو ایک جھیل کا نام ہے فیصل ملوک مجھے بھی پتہ جھیل کا نام ہے اچھا احمد یہ پودے گرنی گئی سارے ہوا کافی تیز تھی وہ دیکھو وہ تو بیچارہ سو ہی گیا اس وی نیندہ گئی کافی تیز تھی ہوا اور بارش نے تو سمجھ لیں کہ کل شام میں کافی زیادہ تیز بارش تھی پھر اس کے بعد جو ہے نا رات کو تقریباً سے تقریباً بارہ بجے کی لائٹ بند ہے ابھی تک نہیں اور ہمارے ہاں یہ پرابلم ہو جاتی ہے کہ جب آپ کے پاس لائٹ سلی جاتی ہے نا تو پھر انٹرنیٹ کا اتنا زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے ابھی بھی دوپہر میں جو اپنے ہمارا ویلوگ دیکھاؤ گا وہ میں وہ کہیں دور گیا ہوں بائک پہ اور ایک بجے کے احمد گئے ہیں احمد ابھی واپس آئے چار بجرے ٹائم دکھاتا ہوں یہ دیکھ لیں تین بج کے پچپن منٹ اور میری ویڈیو بھی تقریباً ساڑھ ایک تین بجے جو ہے نا وہ افلوڈ ہوئی تھی وہاں سے پھر گھر پہنچتے پہنچتے تو یہ ٹائم ہو گیا بارش ہونے سے جیسے میں نے کہا تھا ہر چراند اوہ سوری یہ چرند یہ پرند تو کمنٹ تھا کہ احمد بھائی چراند پرند نہیں ہوتا چرند پرند ہوتا ہے اور یہ انسان سب چیز ماشاءاللہ بہت نکھر گئی ہے کھل گئی ہے گرینری جو پہلے نظر آ رہی تھی اس کی نسبت ابھی بہت زیادہ کلیر اور صاف نظر آ رہی ہے کیونکہ جتنا بھی اوپر کوئی دھول مٹی ہوتی ہے وہ ساری ہٹ جاتی ہے اس کے بعد جو منظر ہوتا ہے وہ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہیں جب ہم لوگ وہاں تھے اسلام آباد اور مری تھے کافی لوگ کرتے ہیں جہاں مہد جلدی سے چلے جاؤ گاؤں ہم تو ترس گئے آپ لوگوں کی گاؤں کی ویڈیو دیکھ دیکھنے کے لئے ترس گئے تو میرے پیارے بہن بھائیو یہ ہے میرا چھوٹا سا گاؤں میرا قصبہ میری میٹی میری زمین میری جنت آپ لوگ نے بتانا ہے کہ آپ کو رابیہ کی کون کون سی باتوں پر حسی آتی ہے ایک تو مجھے پتا ہے کہ کمنٹس آتا تھا کہ ہنجی ہنجی ابھی یہ پہلے سے زیادہ گرین ہو گئی ہے ہاں نا لینے ری نیرے گرین ہو گئی ہے تم کہتے تھے ہنجی آئیے تو سکی میں میں نکل گیا ہے نہیں ابھی یہ زیادہ گریر نظر آ رہی ہے ہنجی اور یہ چھاڑو ہے ہنجی یہ کچھی چھاڑو ہے ہنجی پچھلے تین دنوں سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ میناروں کے اوپر کافی زیادہ ڈاست آگئی تھی تو میں نے سوچا تھا کہ جو ہے نا ان کو واش کروائیں گے لیکن اللہ پاک کی قدرت ایسی ہوئی کہ کال بارش ہوئی ہے اور بالکل ہی نیٹ اور کلین صاف ہو گئے بلکل صاف سترے اس وقت مسجد کے اندر کلاس ہو رہی ہے بچے پڑھ رہے ہیں سارے بچییں بھی ہیں جلدی سے آؤ جلدی سے جلدی سے آؤ اکسا ہے نا ربیا اکسا ہے ڈر رہی ہے مجھ سے کہ مجھے امی نے پڑھنے کے لیے بھیجا اور میں کہاں چلی گئی اس کو بھیجا تھا مسجد پڑھنے کے لیے ہاں ہاتھیا پڑھ رہی ہے باقی بچے بھی پڑھ رہے ہیں یہ کانگیت ادھا رہو ادھا رہو بھاگ کے آؤ بیٹا شاپ باش ادھا رہو ادھا رہو جلدی سے آؤ بھاگ کے آؤ جلدی سے آؤ نا بیٹا کہاں گئی تھی دکان پہ چیز ہے نا اپنے گھر میں بھی ہے نا اور ارم کے ساتھ گئی تھی علو پراتھا لینے گئی تھی ارم کے ساتھ مو میں نہیں ڈالو پڑھو جا کے جاؤ پڑھو شاباش دکان کا پانی یہاں گر کے تو ایسے گیا ہے اور ادھر کا پانی رابیہ ادھر سے یہاں گی رہا ہے پانی دروازے کے اوپر شیڑ کا پانی یہاں سے گی رہا ہے اور اس کا پانی باترون کا اس کی چھت سے پھر یہاں نیچے آیا اور ایسے گیا ہے نیچے اور ادھر بھی کافی سارا پانی دیکھو یہ برابر والے کی دیوار دیکھو اس کے نیچے چلا گیا اس نے تو پتہ نہیں کام کرانا ہی نہیں ہے پتہ نہیں کیا کہاں غائب ہو گیا کراچی چلا گیا پھر میں کراچی جا رہا ہوں پھر واپس ہ ہوں گا تو پھر کام کراؤں گا وہ واپس آئے تو پھر یہ کام کرے کیونکہ اس سے بھی کافی ساری ڈسٹر بینس ایسے ہو رہی ہے کہ گاڑی وغیرہ ٹرالی وغیرہ یا کوئی رکشاہ وغیرہ اور سیمنٹ یا کوئی لوڈ رکشاہ یا کچھ ایسا آتا ہے تو بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے یہاں پر یہ پول آگے بڑھ جائے گی نا اتنی تو پھر ایزی ہو جائے گا سب دور کہیں کوئیل کی آواز آ رہی ہے اس کو آواز دوں گا آواز دوں گا اس کو آواز دوں گا یہ ہاں وہ اس کو آواز دوں گا پھر بولے گی ایک سیسٹر کا کمیٹ تھا احمد بھائی پلیز آپ کوئیل کی آواز ریکارڈ کریں اب تم کوئیل بن گا کوئیل ادھر سے اڑ کے اس طرف گئی ہے تو یہ کہہ رہی ہے کوئیل کی بڑی بہن پوز رہی ہے آپ نے ہمارا ویلوگ دیکھا ہوگا جو ہم نے آپ کے ساتھ اپنے ویلیج کی کچھ کوکس ہوتی شیئر کی اور امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا تو ابھی تھمنے اتو پر جو آپ نے دیکھا ہے جو بھی ہے نواز بھائی کی جو حقیقت ہے جو اصل حقیقت ہے وہ آج میں آپ سب کے سامنے جو ہے نہ پیش کروں گا اور آپ سب کو بتاؤں گا کہ نواز اصل میں کون سی پرسنیلیٹی کا مالک ہے کیا ہے کیا نہیں ہے تو ابھی کوئی جگہ دیکھتا ہوں وہاں بیٹھتے ہیں اور پھر آپ کے ساتھ پوری ڈسکس شیئر کرتے ہیں کیونکہ بیگم صاحبہ انتظار میں کھڑی ہیں کہ میں نے کہا ہے کہ ٹرائپوڈ لیا ہو کیونکہ باہر گرین کہیں گرین جگہ پہ بیٹھ کے تو پھر بات کرتے ہیں اس طرح پہ کیونکہ ہمارے پاس نواز بھائی کے گھر میں جو بھی ایشو چل رہا ہے تو اس حساب سے ہمارے پاس کافی سارے ایسے کمنٹس آ رہے ہیں کیونکہ نواز کے ساتھ جو میرا ریلیشن ہے وہ ایز اے یوٹیوبر نہیں ہے نواز کی فیملی کے ساتھ جو بھی ریلیشن ہے وہ ہمارا ایز اے یوٹیوبر نہیں ہیں ہمارے بلکل فیملی ریلیشنز ہیں بہن بھائیوں کی طرح ہمارے سب تعلقات ہیں سب کچھ ہیں نواز کے گھر کی کوئی بھی پرسنل چیز ہوتی ہے مجھ سے شیئر کرتا ہے اگر میرے گھر میں کوئی پرسنل پرابلم ہے تو میں نواز کے ساتھ ضرور شیئر کرتا ہوں کیونکہ ہم دونوں نے اپنا ریلیشن کو اس حساب سے بنایا ہی نہیں ہے باقی یوٹیوب پہ تو ہمیں کافی لوگ جو ہے نا کافی ایسے ملے ہیں جنہوں نے ہمیں مامو بنانے کی کوشش کی لیکن اللہ کا شکر ہے اور مجھے مامو بنانے کی کوشش کی ہم مامو بنتے بنتے بچ گئے اللہ پاک نے جو ہے نا ہمیں بچا لیا خیر اللہ پاک اسے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو کامیابی دے ہم تو یہی کہیں گے ابھی ٹرائپورڈ لیا ہے آپ اور پھر بیٹھ کے نواز بھائی احمد کو مامو بننے کی شوق نہیں ہے کیونکہ میری بھانجی احمد کو مامو کہتی ہے میں تو اتنے میں تو اتنا مامو ہوں کہ جتنی بھی ہماری بہنیں دیکھتی ہیں ان سب کے جو بچے ہیں ان سب کا تو مامو ہو گیا تو مجھ احمد میری بڑی بھانجی جو میری عمر کے وہ تمہیں کیا کہتی ہے بھائی مجھے کہتی ہے آنٹی اور انہیں کہتی ہے بھائی میں نے کہا یہ تو کیا رشتے بے گاڑے میں کہنے کی خالا مجھ سے نکھالوں بولے جاتے کیونکہ ہم دونوں ایک عمر کے ابھی کرتے ہیں آپ کے ساتھ نواز کی اصل حقیقت اس کے گھر میں ابھی لکڑیوں کی پرابلوم ہے تو رابیہ نے کہا کہ ابھی فیلحال میں استعمال نہیں کرتی ہوں تو آپ یہ لے جاؤ جب میں استعمال کروں گے لے لوں گے ورنہ آپ اپنے گھر میں استعمال کروں تو وہ آئی ہیں لینے کے لیے لیکن اس بیچاری سے یہ اٹھا نہیں جا رہا احمد پتا کیا لکڑی بہت مہنگی ہے تو جو چھوٹے ڈکے ملتے ہیں چلو کسی کا بھلا تو ہو جائے گا رابیہ نے جی بہت مہنت سے بنایا تھا لیکن جو ہے نا وہ ہمسائی بھی سن رہی ہے امید ہے کہ وہ بھی اس کی ویسے ہی کیار کرے گی جیسے رہا جا کے سے بنائے گی دوبارہ سے بنے گا جی دوبارہ سے بنے گا چیلنج کسی کا تو بھلا ہوگا اب یہ اس کو پہنچانے کے لیے جا رہی ہے اس کے گھر تا کیونکہ اس بیچاری سے یہ اٹھا نہیں جا رہا اکیلی سے تو تم اکیلی اٹھا لوگی اس درخت پہ ہیں چیڑیوں کے گھونسلے اور یہ ایک گھونسلہ ان کا نیچے گرا ہوا ہے اور ان کی کاری گری دیکھیں کتنی کاری گری سے بنایا انہوں نے یہ دیکھیں جی اسی لیے تو کہتا ہوں ماشاءاللہ سبحان اللہ فابی آئیے علیہ ربکو ماتو قذبان اللہ پاک نے انسان کو ہو جانور ہو پرندہ ہو اپنے رہنے کے لیے کتنی کتنی کوشش اور کاوشیں کرتا ہے لیکن یہ سب عارضی ہے بس آبی جی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کیونکہ میں مسجد چلا گیا تھا اور کاری صاحب نے بلائے تھا اور بیگم صاحب چولہ پہنچانے کے لیے چلی گئی تھی میرے خیال میں ابھی آگئی ہیں رابیہ رابیہ ہاں جی آگئی ہیں گھر پہ یہ منہ کیسی ہو چھوڑ کے آگئی اپنی دوست کے ساتھ چلا چلا چھوڑ کے ہیں پسینو پسینو بھی تقریباً پندرہ بیس کلو پر مسجد چلا گیا تھا میں نے کہا ہے کہ حادیہ اکسہ جو ہے نا ان کے اوپر کوئی ریایت نہیں ہے بالکل بھی کسی قسم کی کوئی ریایت نہیں ہے کاری صاحب کو میں نے کہا کیونکہ جواب تو جواب تو ماشاءاللہ کافی زیادہ پبندی کرتا ہے حادیہ اکسہ جو ہیں وہ تمہیں پتا ہے کہ وہ تھوڑا سا کبھی وہ کر جاتی ہیں آج بھی ان کو میں نے ڈانٹ آیا تو پھر مسجد بھیجا ہے میں نے کاری صاحب کو کہا ہے کہ کوئی ریایت والی بات نہیں میں نے کہا کسی ویسے دب ڈانٹ اپکا دیں گے نا تو پھر یہ پبندی کریں گی ماشاءاللہ حادیہ کو مسجد میں داخل ہونے کی دعا گھر میں داخل ہونے کی دعا مسجد سے باہر نکلنے کی نماز کل میں ماشاءاللہ سب کچھ آتا ہے وضوع کرنا سب کچھ آتا ہے چلیں ابھی بہن بھائی انتظار میں ہوں گے کہ آپ بھی کب نواز کی شیئر کروں جو کہ ہماری ویڈیوز کے اوپر آئے ہوئے اسلام علیکم خیر انہوں نے لکھا ہے آج کیا پکائیں یہ مسئلہ گھر میں چلتا ہے اور سسٹر نے ہماری تبسم تبسم اور اس کے بعد وہ کہہ رہی ہیں کہ نواز بھائی بہت پریشان ہے کال والے مسئلے سے ان کی مدد کریں جیسے مناسب ہو مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں آمین آپ کی بہن جزا کرنا پیاری بہن اس کے کہہ رہی ہیں کہ اسلام علیکم احمد بھائی آپ نواز بھائی کے بھائیوں کا بھائیوں کو ایک کریں پیاری فیملی ٹوٹنے سے بچ جائے گی ایسے کچھ کہہ رہے ہیں کہ جزا کرنا ابھی کرتے ہیں آپ کے ساتھ نواز بھائی کا جو اصل حقیقت ہے جو اصل بات ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر آہ نواز کا اور میرا تعلق تقریباً دو سے دو سال پرانا ہے ہاں جی دو سال میرے چینل کو ہو گئے ہیں اور دو سال تقریباً پرانا ہے اور دو سال میں ہم کافی اپنے گھر میں ہمارا آنا جانا ہوا میں ان کی طرف گیا ہوا ہمارے طرف آئے مطلب ہم دونوں فیملیز جو ہیں شروع سے ایک دوسرے کے ساتھ چلیئے اس سے پہلے کی اگر میں لائف ڈسکس کروں ہماری تو ہماری لائف کی کچھ ویڈیوز ہماری پڑی ہوئی ہیں وہ آپ ہمارے چینل پر وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم نے چینل اپنا سٹارٹ کیا تھا جس طریقے سے ہم نے سٹرگل کی ہم نے محنت کی ابھی کچھ دن پہلے ہی تقریباً رابیہ مجھے کہہ رہی تھی کہ احمد آج کل کتنا آسان ہو گیا ہے کہ ایک دس دن کے اندر چینل کے اوپر سب کچھ پورا ہو جاتا ہے اور پندرہ دن میں ہی چینل بونٹائز ہو جاتا ہے ہم تو بہت ہم نے سٹرگل کی محنت کی چھے آٹھ مہینے تک تو ہمارے ہمارا آٹھ مہینے تک تقریباً ہمارا واش چینل پورا نہیں ہوتا تقریباً آٹھ مہینے تک اور ہمارے جو سبسکرائبرز ہیں وہ تو آہ خیال جلدی پورے ہو گئے لیکن آہ پھر آہ وہی ہوتا ہے کہ جب ایک ڈاؤن بندہ آپ آتا ہے اوپر آتا ہے تو اس کے پھر آہ سمجھ لیں کہ کافی سارے جو دوست ہوتے ہیں نا وہ بھی سائٹ بے ہو جاتے ہیں اور پھر ایسے ایسے الفاظوں سے ایسی ایسی باتوں سے آہ جو ہے نا وہ آپ کو ہٹ کریں گے ایسا اس میں آہ ہم 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 خود زندہ مثال ہیں میں اپنی بات کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے سب رشتے دار کٹ آف ہو گئے بالکل کٹ کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم ہمارے پاس کوئی رشتے دار ہمارا ادھر صرف اور صرف مامو کے گھر جاتے ہیں حالانکہ ہمارا کسی کے ساتھ نہ کوئی جھگڑا ہے نہ کوئی بات ہے کچھ ہی بھی نہیں ہے لیکن کیا ہے ایک حسد ہے اور کچھ نہیں ہے نواز کے اوپر کافی سارے ہمارے پاس کمیٹس آئے کہ آپ لوگ جو ہے نا پلیز نواز بھائی کا اور آپ کا ریلیشن بہت اچھا ہے تو پلیز آپ جو ہے نا جا کے نواز کے ساتھ کوئی کمپرومائز کریں ان کے گھرین و حالات جو ہے نا وہ کچھ ایسے بگڑ رہے ہیں سب سے پہلے تو میری نواز سے بات ہوئی رات کو کافی دیر ہماری بات ہوئی میں نے نواز کو یہ کہا کہ نواز بھائی دیکھو سب سے پہلے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ یہ آپ کا فیملی میٹر ہے آپ یوٹیوب پر نہ لے کے ہیں تو زیادہ اچھی بات ہے تو نواز بھائی نے مجھے کہا کہ احمد بھائی اگر میں نے پہل کی ہو اگر میری طرف سے پہل ہوئی ہے تو آپ جو مجھے کہیں گے میں جو ہے نا اس کے لیے تیار ہوں آپ جو کہیں خیر نواز میری بات مانتا ہے میں اس کی مانتا ہوں یہ الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہماری اچھی خاصی انڈرس پیننگ ہے تو اسی بات پہ ہمارے پاس کافی سارے کمنٹس آئے کہ نواز کے اور اس کے بھائی کے درمیان جو بھی ریلیشن خراب ہوا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے تو اس بات پہ جیسے میں بتا چکا ہوں کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ میں اور تو کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں نہ ہی کسی کو کسی کی میں دل آزاری کرنا چاہتا ہوں نہ ہی نہ ہی میری نواز کے ساتھ کوئی اللہ ماف کرے وہ ہے نہ ہی اس کے بھائی کے ساتھ میں صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اپنی محنت کرنی چاہیے اپنی محنت کر کے آگے آنا چاہیے اپنی محنت ہمیشہ محنت کا جو پھل ہوتا ہے وہ اللہ پاک بہت ہی زیادہ میٹھا دیتا ہے بہت ہی زیادہ میٹھا دیتا ہے صرف یہ ہے کہ آپ کے اندر کچھ برداشت کی سینس ہونی چاہیے آپ کے اندر کچھ برداشت ہونی چاہیے کہ میں نے برداشت کرنا ہے اکثر لوگ یوٹیوب پہ چینلز بناتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ فٹا فٹا ہم ایک دن چینل بنایاں دوسرے دن آگے چلے جائیں کسرے دن اس سے آگے چلے جائیں لیکن یہ پروسس اتنا آسان نہیں ہے جتنا انسان سمجھتا ہے کہ ہم جو نیو یوٹیوبرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک دن بنائیں گے دوسرے دن آگے چلے جائیں گے اس کے اوپر کافی سری سٹرگل ہے نواز کا اگر آپ ویلیج فوڈ بک چینل دیکھیں تو اس کے اوپر اس نے سٹارٹنگ میں چولوں کا کام شروع کیا مٹی کے چولے بناتا تھا اور اس نے ایک فیم حاصل کیا ایک نام حاصل کیا میری اس کی ملاقات ہوئی پھر میں نے اس کو مشورہ دیا میں نے کہا نواز بھائی جب میں نے اس کو دیکھا کہ وہ ایک چولہ تقریبا ایک مہینے میں کمپلیٹ ہو رہا تھا میں نے اس کو کہا نواز بھائی اس میں تو کافی زیادہ محنت ہوتی ہے آپ ویلوگنگ کرو فیملی ویلوگنگ تو نواز نے کہا کہ یار فیملی ویلوگنگ کرنے پہ پھر کافی سر اعتراضات ہوتے ہیں میں نے پھر اس کو اپنا بتایا میں نے کہا ہمارے اوپر بھی اعتراضات ہیں سب کچھ ہے لیکن کیا ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا اس حصہ سے پھر نواز نے اپنا ویلوگنگ چینل سٹارٹ کیا ویلوگنگ کرتا رہا اب اگر کسی بندے کو آپ کے نام سے ہی فیم مل رہا ہو تو آپ کو اس کے نام کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے میں صرف اتنا ہی کہوں گا اور اس سے زیادہ میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اللہ پاک ہدایت دے باقی ہم دونوں فیملیز نے جتنی محنت کی ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے اللہ کا رسول جانتا ہے یا ہمارے وہ بہن بھائی جو ہمیں شروع سے دیکھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارا گزرا ہوا دن کیا تھا ہمارے آج کے دن کیا ہیں اگر ہم اس لیوال تک آئے ہیں تو کیسے آئے ہیں کس طریقے سے آئے ہیں اور کیا کر کے آئے ہیں خیر جی اللہ پاک سب کو کامیاب کرے ہماری دلی دعایں ہمیشہ سب کے ساتھ ہیں نواز کی حقیقت یہی ہے کہ اس نے اپنی محنت کی ہے ہماری طرح اس نے خود کو زمین سے آگے تک لے کے آیا ہے جیسے کہتے ہیں کہ سٹار بنایا ہے تو اپنی محنت پر اپنی محنت کی ہے ہر انسان کی اپنی محنت ہی اسے آگے لے کے جاتی ہے نہ کہ کسی دوسرے کو نیچا دکھا کے یا کچھ ایسا کر کے جو فیم حاصل کی جاتی ہے وہ فیم نہیں ہوتی اس کو سستی شہرت کہتے ہیں خیر جی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اگر ہماری کوئی بات کسی بہن بھائی کو بری لگی ہے تو ہم دل سے سوری کہیں گے معذرت چاہیں گے اگلی ویڈیو میں آپ سب سے ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ علیہ وسلم